حرام چھوڑ دیں یہ کہتے ہیں شیعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کسی بزور کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں پڑھی قرآن کہتا ہے اگر حق باطل کی پیر بھی کر لیں کہ زمین آسمان میں فساد برپا ہو جائے دوسرے سوال کا جواب دو مدب شیعہ میں نماز پڑھانے آگے کون کھڑا ہو سکتا عالم عالم آگے ہوگا جاہل پیچھے ہوگا عجیب دیری مندق ہے باب مدینہ طول پیچھے کھڑا ہو گیا بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کھڑا ہو شریعت کے آگلا مسئلہ اس ممبر پہ قرآن سے کم نہیں ہے اور قرآن لکھا ہوا بھی ہے تو سو تلیلے کہے میں اسی کے جواب میں تیری خدمت میاز کرتا ہوں باقی جو سویا ہوئے ہو اسے جگانہ آسان ہے جیسے جان کی آنکھیں بند کیوں اس کی چار پائی بھی اُلٹ دو انہیں چاہدی پھر بھی تجھے جب تک دوزر کا سیکھ نہ لگے تیری آنکھ کھلنے والی نہیں شریعت کے دیئے نماز ہو اس کے پیچھے پڑھو جو مرد ہو تیرا بزرگتاری پہ ہاتھ رکھے گھڑا تھا محمد فرما رہا تھا شرکتاری پیچھے 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 سید و زاکرین کی برکت اب مجلس میں شامل ہو جائے گی اور میں بادشاہ کو زیادہ در زحمت نہیں دوں گا لیکن سوال ضرور کرتا ہوں جہاں جہاں تک میری آباز داری میں قبلہ خطیب ایمانی فخر مذہب اہل سنت حسینی شیعہ ابو طالبی شیعہ ابو طالبی شنی حسینی شنی آسے کے رسول غلام امام حسین اللہ محمد الرسول دانی شاہب کی بلو گواہ بنا کے فکرہ کہتا ہوں کی بلو کعبہ ہم مجھے فرمائیں گے حضرت ابو بکر کی آت کی ہاں بہت عزت ہے لیکن کیا رسول نے فرمایا کہ قرآن ابو بکر کے ساتھ ہے رسول نے کیا فرمایا القرآن ما علی ما علی جنر ما القرآن بندے دو ہو ایک کے پاس قرآن ہو دوسرے کے پاس نہ ہو غیرت کر کے بتا آگے کون ہوگا پیچے کون قرآن پر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم خبردار ایمان والوالنبی کی آواز سے بلند اپنی آواز نہ کرنا لا تقدم بین جد اللہ وررسول نہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا نہ رسول کے آگے کھڑے ہونا ابو حررہ ماتم کرتا ہوا کھڑا ہوا یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے آپ کے آگے تو گھڑے ہو نہیں شکتے اللہ تو زمین پہ چلتا ہی نہیں اللہ تو آمارے سامنے آتا ہی نہیں اللہ نے کیوں روکا ہے اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہونا پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا فرمایے شوگند با خدا مجھے قسم اس اللہ کی جس کے قبضے قدرد میں میں محمد کی جان ہے اللہ نے اپنا نام لکھا ہے مقصد حیدرِ قرآن مقصد حیدر